اسلام علیکم دوستو کیسے ہم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج مقصد سی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اپنے چینل کا مقصد تعرف کرنا ہے یہ چینل کس بنا پر بنایا گیا ہے یہ چینل ہے سریکی کلچر اور سریکی ثقافت پر مبنی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے سریکی کلچر اور سریکی ثقافت سریکیوں میں کیا کیا رواج ہوتے ہیں اور کیا کیا محول ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور گاؤں کا خوبصورت محول دکھائیں گے آپ کو گاؤں میں کیا کیا رونکی ہوتی ہیں وہ دکھائیں گے آپ کو آپ کو پتا ہے سریکی الحمدللہ میٹھی زبان ہے اور آپ سوچ رہے ہوں کہ میٹھی زبان ہے تو یہ اردو میں کیوں بات کر رہا ہے تو جو ہمارے سریکی بھائی ہیں وہ بھی مجھے کہیں گے یقیناً کہ آپ نے سریکی میں پھر ویڈیو کیوں نہیں بنائی تو اردو میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ہمارے ویوور ایسے ہیں جو سریکی سمجھ تو سکتے ہیں لیکن پوری اچھے طریقے سے ان کو بات سمجھ نہیں آتی سو میں سے پچاس ویزہ ان کو سمجھ آتی ہے اور پچاس ویزہ سمجھ نہیں آتی تو یہ ان کے لیے ہے تاکہ ان کو بھی میری پوری بات سمجھ آسکے اور کیونکہ میں اپنے چینل کا مختصر تعرف کرا رہا ہوں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے بس اتنا ہی بتانا تھا آپ کو کہ اگر آپ کو دیہاد کا محول اور گاؤں کا خوبصورت محول اگر آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی آنے والی ویڈیو ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں میں اپنی بات کر رہا ہوں الحمدلیلہ آپ کو اپنی روٹین بھی دکھائیں گے صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہماری روٹین ہوگی جو بھی میری روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور الحمدللہ اچھے اچھے اور بڑے یوٹیوبر سے بھی ملاقات ہوگی ان کا انٹرویو بھی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ پوسٹ ہوگا اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم اور شہر فاضل پر میں ہمارا شہر کیونکہ فاضل پر ہے اور یہاں بھی ماشاءاللہ اچھے یوٹیوبر رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ٹک ٹک سٹار بھی ہیں تو ان کے ساتھ انٹرویو بھی کریں گے ان کے ساتھ بھی ملیں گے تو وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیب میں نے پہنی ہوئی ہے یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور الحمدللہ صبح کی نماز بھی پڑھئی ہے اور قرآن جی کی تلاوت بھی کی ہے اور آپ سے بھی پرسنل ریکویسٹ ہے کہ دنیا داری کے کام جو بھی ہیں ان کی شروعات کرنے سے پہلے صبح صبح آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اور کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں ہے جو بھی کام ہو اور خاص کر کے جب آپ صبح صبح اٹھ کر کسی بھی کام کی شروعات کرتے ہیں تو صبح کی نماز پڑھ کر اللہ کا نام لے کر شروعات کیا کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو لیں گے آپ سے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں فیلال دیں اجازت اللہ حافظ